اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے سوماں میں رکھے یہ ہم بھائی کو ڈراب کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ بس ہم گھر سے نکل پڑے تھے سبو مارننگ ٹائم تھا اور یہ ہم گاڑی کے پاس آگے تھے میرے جو ہسپین نے وہ اپنے کمبنی چلے گئے تھے اور ہم جو ہیں وہ بھائی کو ڈراب کرنے ایرپورٹ چلے گئے بہت راش تھا بہت راش تھا بھائی نے آٹھ بچے اندر ہونا تھا لیکن اتنی اتنی ٹریفک تھی کہ ہمیں وہیں پہ نو بچ گئے بس ہم کوشش کر رہے تھے جلدی سے جلدی پہنچنے کی تو پھر آگے بھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ درخت کتنے پیاری لگرین کی کتنی پیاری شیپ بنی ہوئی ہے اور میں آپ کو آگے دیکھاؤں گی کہ پلین جو ہے نا وہ لینڈ ہو رہے تھے تو بس ہم جا رہے تھے ٹریفک تھی کبھی تو سیچل پڑتے تھے کبھی بہت بہت ٹریفک جام ہو جاتا تھا یہ ہے سمان پیچھے پڑا ہوا اور سمان بھی اوور ہو گیا تھا وہ میں آپ کو دیکھاؤں گی آدھ سمان بھائی کو چھوڑ کے جانا پڑا تو یہاں ہم بس ائرپورٹ پہنچ چکے تھے بہت راشتہ بہت راشتہ ایک روڈ پہ تو شورتہ جو ہے وہ نمبر لکھے جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ جو فلائٹ ہے امرٹس کے یہ لینڈ ہو رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا بھائی بھی جا رہا تھا بھائی 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 representation کے مطلعے چھوڑ کی کوئی کھولے نہیں کیا ہمارے چکار روڈ پہنچ دیاателей یہ وہ نمبر لکھ کے گھائی ہے پھر دوبارہ آگے سے جا کے اس ٹریک کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا تو وہاں پہ شورتہ کھڑا تھا شورتہ نمبر لکھے جا رہا تھا پتہ نہیں کس کتنا کتنا فائن آیا ہوگا تو بس ہم نے جانا تھا ٹرمینل ون پہ بائی کی جو فلاٹ تھی وہ پی ای اے سے تھی تو ہمیں وہاں پہ جانا تھا رش بہت تھا اور لیٹ بھی ہو رہے تھے بائی نے پی آئی کی جو فلاٹ تھی نا وہ سمان کی وجہ سے لی تھی کیونکہ اس میں جو ہے نا ایکسٹر چارجز پے کر کے تو ایکسٹر ویڈ جو ہے نا وہ سیٹ کے علاوہ وہ مل رہا تھا تو اس لیے پی آئی کی فلاٹ لی لیکن آنفورچونیٹلی وہ اس وزن سے بھی جو ہے ہمارا وزن زیادہ ہو گیا اور بائی کو سمان چھوڑ کے جانا پڑا ایرپورٹ تو پاس ہی ہے اگر ٹرافک نہ ہو تو پندرہ سے بیس منٹ بھی نہیں لگتے بیس منٹ سے کامی ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہنچ چکے تھے آلموسٹ قریب تو صرف ٹرافک کی وجہ سے کیونکہ مارننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم مارننگ ٹائم یہاں سے جاتے ہوئے جو ہے وہ بہت ٹرافک ملتا ہے اور واپسی پہ آتے ہوئے ادھر سے بہت ٹرافک ملتا ہے تو بس اللہ حیر کرے ہم پہنچ چکے تھے یہاں ہم نے بائیک کو ٹراپ کر دیا تھا ایرپورٹ کے پاس وہاں پہ پرمیشن نہیں ہے زیادہ کھڑے ہونے کی یا تو پارکنگ ہے اور یا پھر ٹراپ کر کے چلے جائیں اپنے پیسنجر کو تو ہم نے بائیک کو ٹراپ کیا اور ہم نکل گئے تو ہم وہیں پہ آگے پیچھے ایرپورٹ کے گھوم رہے تھے کیونکہ ہمیں تھا کہ بائیک کی بارڈنگ ہو جائے ایک پر کلیر ہو جائیں تو پھر کیونکہ تھوڑا سا شک تھا کیونکہ ہم نے وزن نہیں کیا تھا تو ہمیں تھا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے وزن تو پھر بائیک کو مسئلہ نہ ہو تو پھر ہم ابھی پونچے نکلے ہی تھے یہاں سے ہم تھوڑا ہی گھوم رہے تھے بھی چائے پینے لگے تھے تو اترے میں کال آگی بائیک کی کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ آؤ پھر ہم واپس آئے بائیک نے مجھے ڈراپ کیا میں اندر چلی گئی تو بس بائیک کا بیگ ویرہ کھلایا اور جو جو چیزیں زیادہ ضروری نہیں تھی تو وہ بائی چھوڑ گئے تو باقی جو ہے نا وہ پھر جب بائی نے میں نے بائی کو بولا کہ آپ جائیں میں ادھر سامنے کھڑی ہوتی ہوں جہاں پہ بارڈنگ ہو رہی ہے تو اگر مسئلہ ہوا وزن میں پھر تو پھر میں باہر نکلوں گی لیکن بائی کہتے ہیں نہیں آپ تو ادھر کیا ٹھہر ہوگی تم چلی جاؤ تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب وہاں پہ گئے تو سکس کیجی زیادہ ایکسٹرا ہم نے نکال لیا تھا سکس کیجی اور لے کے جا سکتے تھے بائی ہیر کوئی بات نہیں تو یہ ابھی ہم نے اسمان کارگو کروانا ہے تو اس میں چلا چاہے گا اسمان تو بس یہاں پہ ہم واپس آ رہے تھے تو صبح مارننگ ٹائم تا صرف چاہے بھی تھی وہاں پہ بی بائی نہیں چاہے بھی تھی میں نے نہیں بھی تھی تو یہ تھا پٹرول پمپ اور یہاں پہ ہم پٹرول ڈلوارے تھے تو پھر ہم گھر آگے گھر آکے پھر ہم سو گے سو گے پھر دن کو اٹھے دن کو پھر ناشتہ بغیرہ کیا گھر کا کام بغیرہ کیا یہ ہے اثر کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں کریلے اور کیمہ بس میری ویڈیو تھی یہیں تک آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور پلیس مجھے کمنٹس بھی کیا کریں اچھے برے کچھ تو کیا کریں مجھے کچھ تو گائڑ کیا کریں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسرا بات یہ کہ مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھنا ہے اپنے اپنا بھی رکھنا ہے بہت سارا خیال اور اپنے اپنوں کا بھی رکھنا ہے بہت سارا خیال اللہ حافظ اللہ نگے بان